اسلام علیکم میں ہوں سجاد علی ٹیک پیڈیا سے آج میں آپ لوگوں کے لیے تین ڈیفرنٹ نیوز لے کر آیا ہوں جی تو سب سے پہلی نیوز میں آپ لوگوں کو نوکیا نائن پوائنٹ 3 کے بارے میں بتانے والا ہوں اس کا نام پہلے نائن پوائنٹ 1 آ رہا تھا سامنے پھر اس کا نام نوکیا نائن پوائنٹ 2 سامنے آیا اور اب اس کا نام نوکیا نائن پوائنٹ 3 سامنے آ رہا ہے اس کا جو سکریم ریفرش ریٹ ہے وہ ون ٹونٹی ہٹس ہے جو کہ گیمرز کے لیے بہت زیادہ زبردست ہے لیکن ابھی تک یہ کلیر نہیں ہوا کہ اس کا جو ڈسپلے ہے وہ LCD ہے یا OLED ہے اگر ہم دیکھتے ہیں نوکیا نائن پوائنٹ 0 پیور ویو کو تو اس کا جو ڈسپلے ہے وہ OLED بیسٹ ہے تو اس کا بھی جو ڈسپلے ہو سکتا ہے وہ OLED بیسٹ ہو سکتا ہے یا اس سے بھی زیادہ بیٹر ہو سکتا ہے اس میں انڈر ڈسپلے فنگر پرنٹ سینسر کے ساتھ سیلفی کیمرہ بھی انڈر ڈسپلے ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں سیلفی کیمرہ باہر سے نظر نہیں آئے گا اس میں یہ پوسیبلیٹیز ہو سکتی ہیں کہ جب ہم سیلفی کیمرہ آن کریں گے تو اس وقت ہمیں سیلفی کیمرہ نظر آئے گا سکرین کے اندر اور جب ہم سیلفی کیمرہ کو ختم کر دیں گے اپلیکیشن کو کلوز کر دیں گے تو اس وقت ہمیں پھر صرف سکرین نظر آئے گی کیمرہ ہمیں بالکل بھی نظر نہیں آئے گا اس کے مین کیمرہ کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہ ہمیں پینٹا کیمرہ سیٹ اپ ہمیں دیکھنے کو مل سکتا ہے کیونکہ نوکیا 9.0 بھی پینٹا کیمرہ سیٹ اپ کے ساتھ آیا ہے اور نوکیا 9.3 بھی پینٹا کیمرہ سیٹ اپ کے ساتھ ہی آئے گا اس کا جو مین کیمرہ ہوگا وہ 64 میگا پکسل کا ہو سکتا ہے اور جو اس کا الٹرا وائٹ کیمرہ ہوگا وہ 108 میگا پکسل کا ہو سکتا ہے ابھی تک نوکیا نے کسی بھی سمارٹ فون میں 108 میگا پکسل کا کیمرہ استعمال نہیں کیا لیکن یہ ہمیں نوکیا 9.3 میں دیکھنے کو مل سکتا ہے اس کا جو چپ سیٹ ہے وہ ہمیں سنیپ ڈرائگن 865 دیکھنے کو مل سکتا ہے اس سے پہلے جو نام آ رہا تھا وہ سنیپ ڈرائگن 855 تھا لیکن اب جو لیٹسٹ نیوز ہمارے پاس آئی ہے اس میں جو نام سامنے آ رہا ہے وہ سنیپ ڈریگن 865 ہے اب جو میں آپ لوگوں کو دوسری نیوز بتانے والا ہوں وہ ہے ون پلس کے 30 وارٹ وائرلیس چارجر کے بارے میں کمپنی یہ کلیم کر رہی ہے کہ یہ 50% تک بیٹری کو صرف اور صرف آدھے گھنٹے میں چارج کر لے گا مطلب کہ اگر بیٹری کی جو پرسنٹیج ہے وہ زیرو ہے اور اس کو اس وائرلیس چارجر کے طرح چارج کرنا سٹارٹ کریں تو یہ 50% تک چارج کر لے گا صرف اور صرف 30 منٹ میں تو اب میں آپ لوگوں کو اس کے کچھ فیچرز بتاتا ہوں اگر ہم سمارٹ فون کو رات کے وقت اس کے ذریعے چارج کریں گے تو اس کا بیڈر ٹائم موڈ آٹومیٹکلی آن ہو جائے گا اور جو اس کا چارجنگ کرنٹ ہوگا وہ 10 وارٹ ہوگا یہ فیچر لانگ ٹرم بیٹری ہیلتھ کے لیے بہت زیادہ زبردست ہے اگر ہم نے سمارٹ فون کے اوپر کوئی کیسنگ یوز کی ہوئی ہے کوئی پاؤچ استعمال کیا ہوا ہے تو یہ اس کے ثروبی وائرلیس سمارٹ فون کو چارج کر لے گا اس وائرلیس چارجر میں ایک چھوٹا سا فین بھی ہے جو کہ ٹیمپریچر کو نارمل کرنے کے لیے استعمال ہوگا اگر ٹیمپریچر زیادہ ہو جائے گا تو یہ فین کی سپیڈ بڑھ جائے گی اگر ٹیمپریچر کم ہو جائے گا تو فین کی سپیڈ سلو ہو جائے گی اس کی جو چارجنگ کی جو کیبل ہے وہ نون ریموویبل ہے اور اس میں اوور ہیٹنگ اوور کرنڈ اور اوور والٹیج کی بھی پراپر پروٹیکشن موجود ہے تو اس حوالے سے بھی پریشان ہونے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے اس کی جو پرائس ہے وہ سیونٹی ڈالرز تک ہے اور پاکستان میں اس کی پرائس تقریباً ساڑھے گیارہ ہزار سے بارہ ہزار روپے تک ہو سکتی ہے اب جو میں آپ لوگوں کو تھرڈ نیوز بتانے والا ہوں وہ ہے آئی فون ٹویلو کی سیریز کے بارے میں اس بار ہمیں فور موڈلز دیکھنے کو مل سکتے ہیں جو کہ آئی فون 11 پرو آئی فون 11 پرو میکس کو ریپلیس کریں گے اس کے ساتھ ساتھ آئی فون 11 کو دو موڈلز ریپلیس کریں گے اس بار ہمیں آئی فون 4 اور آئی فون 5 کی طرح فلیٹ سائٹس ڈیسائن دیکھنے کو مل سکتا ہے ابھی جو پریویس موڈلز آئی فون نے لانچ کیے ہیں اس میں کروڈ سائٹس ڈیسائن ہمیں دیکھنے کو ملا تھا لیکن اس بار ہمیں آئی فون 12 کی سیریز میں ہمیں فلیٹ سائٹس ڈیسائن دیکھنے کو مل سکتا ہے سکرین کی جو نوچ ہوگی وہ پہلے سے زیادہ چھوٹی ہوگی اور جو سکرین کا جو سائز ہے جو ڈسپلی کا جو سائز ہے وہ ہمیں پچھلے موڈل سے بڑا ملے گا دیکھنے کو آئی فون 11 پرو میکس کا اگر ہم ڈسپلی سائز دیکھیں تو وہ 6.5 انچز تک تھا اور اس بار ہمیں 6.7 یا 6.9 انچز تکھا ڈسپلی ہمیں دیکھنے کو مل سکتا ہے امید ہے یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو لائک کرنا شیئر کرنا نہ بھولیے گا میرے چینل کو بھی سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجئے گا تاکہ آپ کو لیٹسٹ ویڈیوز مل سکیں فی الحال کے لیے اتنا ہی اللہ حافظ